بہت بڑی چوک ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جنوری یا فیبری بھی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کی کوئی کو اللہ نے کیا خوب دکھایا اور اس کی بات ہم تک پہنچی کہ ایسے حالات پاکستان کے ہو جاتے ہیں کہ فوج اور پولیس جہاں پہ بھی عوام ان کو دیکھتی ہے ان کو جو روحانی انٹیلیجنس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کی بات سن لیں کہ بیس جنوری یا اس سے پہلے ہی شاید بیس جنوری کی تاریخ آ رہی ہے معلوم نہیں سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کلا کما کا بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں سیاسی صورتحال میں کافی گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کو فل پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لائے جا چکا ہے اس سے پہلے مریم نواز نے ایک عرصے تک ان کی کیمپین چلائی مریم نواز پروجیکٹ چلا پھر اس کے بعد شہباز شریف پروجیکٹ چلا موسن نکوی پروجیکٹ چلا اور اب فل پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف پروجیکٹ جو ہے وہ جاریوں ساری ہے یہ نواز شریف پروجیکٹ جو ہے یہ ایک بڑے پروجیکٹ کا نیا نام ہے یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آج سے پانچھے سال پہلے باجوہ ڈاکٹرائن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب پاکستان کے اندر سنگل پارٹی گورنمنٹ ہوگی ایک ایسا نظام ہوگا جہاں پہ اصل اثر و رسوخ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہے گا اور جو پولٹیکل فیسز ہیں وہ چینج ہوتے رہیں گے تاکہ پاکستان کے ساتھ جو کرپشن اور پاکستان کے مفاد کا جو کھلوار کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جا سکے پرسنلی میں اس پروجیکٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ جمہوریت ایک جھوٹ ہے ایک کفر ہے ایک ناسور ہے اس جمہوریت سے نکالنے کا ہماری فوج نے ایک پڑا ہی اچھا اقدام کیا اور اس اقدام کا پہلا فیس جو تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کو مقدمات چلوا کے ناہل قرار دے کر ہٹا دیا گیا اس کے بعد پہلا فیس عمران خان کو بنایا گیا لیکن وہ پروجیکٹ جیسے ایک فرینکنسٹائن نوول شاید آپ نے پڑا ہو جس نے نہیں پڑا تو آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ایک سائنسدان تھا اس نے ایک ایک ایسی چیز بنائی تھی ایک ایسی ایک اب وہ غلط ہو جائے گا میں اگر اس کو ایک زندہ چیز کہوں تو روبوٹ کہلیں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دے نہیں سکتا بہرحال تو سائنسدان نے ایک چیز بنائی تھی اس کو نام اس نے رکھا تھا فرینکنسٹائن وہ فرینکنسٹائن بنایا تو اس نے اپنی خدمت کے لیے تھا اپنے آپ کو سرف کرنے کے لیے تھا اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کیا تھا اس سے پیسہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا لیکن وہ فرینکنسٹائن اسی کا دشمن ہو گیا اور اسی سائنسدان کو اس نے مار ڈالا عمران خان کو حالانکہ سینچا گیا تھا پانی دے کر سینچا گیا تھا گوڑی کی گئی تھی پی ٹی آئی کی کیاری کی اور اس کے اندر بیج بوئے گئے تھے ایک سیاسی پارٹی کے وہ سیاسی پارٹی جو ایک سیٹ بھی بڑی مشکل سے لیتی تھی جس کے اندر عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا اس کو میڈیا پروموشن سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اس کو دوسرے پولیٹیشنز کی انڈکشن کے ساتھ اتنی بڑی پولیٹیکل فورس بنا دیا گیا کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پاپلر پارٹی بن گئی اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پھر وہ جیتی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پھر یہ پولیٹیکل پارٹی جیت گئی لیکن ایک فرینکنسٹائن بننے کی کوشش کی عمران خان نے اور عمران خان کو یہ غلطی لگئی کہ شاید میں واقعی بہت پاپلر ہوں اور عمران خان نے پھر وہ کرنے کی کوشش کی جو نواز شریف ہمیشہ سے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں اور کبھی واجبائی کو پاکستان میں لائے جائے پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلا جائے اور ہیرہ پھیری کر کے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں جائے اپنے مفادات میں جائے اور وزارتیں اپنے گھروں میں بانٹی جائیں اور اپنے منسٹرز کو اپنا ذاتی ملازم سمجھا جائے ایسا کھیل عمران خان نے ایک نئے چہرے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا لیکن ظاہر ہے ظاہر ہے ایسا کھلوار اور ایسی بدماشی کب تک چل سکتی ہے وہ کھیل اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی یہ عمران خان کا یہ کھیل کامیاب بھی ہو سکتا تھا بشرتے کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی دوہزار اٹھارہ میں نہ کرتا عمران خان نے جا کر ایک قبر پہ سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کو دکھایا کہ عمران خان جب تک جیسے اس نے سب کے سامنے جا کر قبر کو سجدہ کیا ہے شرک کیا ہے جب تک وہ سب کے سامنے اس چیز سے ریگریٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو ایک یوٹر نہیں لے گا اور پبلیکلی اپولوجائز نہیں کرے گا اور عوام کو بھی بتائے گا کہ میں نے جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے غلط کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوگا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے بار بار آپ کو ایک شعر سناتے ہیں کہ نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں وہی ہوا عمران خان کی داستان اب نہ میڈیا پہ نظر آتی ہے نہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے اخبار تو اب نکلتے نہیں رسائل تو اب آتے نہیں میڈیا اور فیس بک پیجیز اور یوٹیوب کے چینلز پہ عمران خان نام کی چیز آپ کو کوئی نہیں ملے گی ہاں کچھ بچارے کچھ فینز بچے کچھے رہ گئے ہیں جو عمران خان کے نام پہ ٹوٹر اکاؤنٹس بنا کر کچھ ٹوٹر سوٹر کرتے رہتے ہیں اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عمران خان نام کی چیز اب پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ فرینکنسٹائن جو وہ بننا چاہا رہے تھے عمران خان صاحب وہ فرینکنسٹائن اپنی موت آپ مر گیا اور اس کو اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی اور وہ فرینکنسٹائن بلکل زمین میں گار دیا گیا اور وہ اپنے مکروع عظائم میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ جو نواز شریف کو پاکستان میں لیا جا رہا ہے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیوں کہ ہمارے پاس کوئی اور پاپولر فیس نہیں ہے جو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایکسپٹیبل ہو لہذا نواز شریف کو ہی پروجیکٹ فور پوائنٹ او کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ نہیں بلکہ چوتھی دفعہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف فائنلی اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار بن جائے گا لیکن اب ذرا گیم چینج ہو چکی ہے لگتا ہمیں یہ ہے کہ ہم بار بار وہی غلطیاں کر کے بار بار انہی رستوں پہ چل کر نئی منزل پر پہنچ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ اس رستے پہ ہزار بار بھی گزرے تو اسی منزل پہ پہنچیں گے جس منزل پہ آپ پہلی دفعہ پہنچے تھے اب آپ کو اپنا رستہ تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی نئی منزل پہ پہنچ سکیں جس تنزلی کی طرف آپ کو یہ رستہ لے کر جا رہا تھا اب آپ کو اس کے الٹ چلنا پڑے گا تاکہ آپ بلندی کو پہنچ سکیں یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بڑے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں گزارشات کر رہے ہیں نہیں سمجھ رہے عمران خان ناکام ہو گیا پاکستان کے اندر ڈالر ریزرفز انتہائی کم ہو گئے پاکستان کے اندر اللہ تعالی نے بار بار اپنے بندوں سے میسیج دلوایا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے دہشتگردی کے واقعات انتہائی زیادہ ہو گئے اور یہ بھی پاکستان کے اندر دکھایا گیا کہ عمران خان کامیاب نہیں ہوگا عمران خان ناکام ہو گیا اب پاکستان کے اندر جو فوج دوبارہ غلطی کرنے جا رہی ہے اگرچہ ان کا ڈسین یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستان سے جمہوریت کی بسارت لپیٹ دینی چاہیے لیکن اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں گے اور جنرل مشرف کی طرح فیرون بن کر جو چاہیں گے کرتے پھریں گے تو یہ ان کی ایک اور بڑی غلطی ہوگی لہٰذا اسٹیبلشمنٹ سے جو سفارش ہم بار بار کرتے رہے ہیں ایک بار پھر کرتے ہیں کہ جمہوریت ختم کرنے تک تو آپ کا سٹیپ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے جو آپ خود قابض ہونا چاہ رہے ہیں اور خود ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری فورس کو اس پورے ملک کو تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ ملک آپ کے لیے نہیں بنا جرنیلوں کے لیے نہیں بنا سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا کہ وہ اس کو لوٹ کھائیں نوچ ڈالیں نہ ہی یہ وڈیروں کے لیے بنا ہے نہ ہی یہ سرمایہ داروں کے لیے بنا ہے نہ ہی یہ میڈل کلاس کے لیے بنا ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنے اوپر بٹھا کر جو مرضی معنیہ کرتے پھریں یہ ملک بنا ہے تو لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے بنا ہے یہ اس کی ڈیسٹینی ہے اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہاں سے لا الہ الا اللہ کا علم اٹھے اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو اگلا سٹیپ یہ کرنا پڑے گا کہ نواز شریف کو پروموٹ جو کر رہے ہیں یہ پروموشن بند کریں بالکل کیونکہ نواز شریف ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ نے پوری فورس لگا کہ سب کو باور کرایا ہے جو درست کرایا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور باقی جو باتیں اس کی ہیں کہ سود کے خلاف اس کی گورنمنٹ جو اپیلیں دائر کرتی رہی ہے اس کو کئی دفعہ گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود انہوں نے سودی نظام پاکستان میں جاری رکھا شرک اور اس کی اقسام کو پاکستان میں جاری رکھا اور انہی کی گورنمنٹ کے اندر الگی بی ٹی کا وہ جو بل ہے ٹرانس جنڈرز ایکٹ وہ پاس ہوا بعد میں عمران خان نے اس کی توسیق کر کے اس کے اوپر کمانین بنائے تو یہ تو اسٹیبلشٹ لوگ ہیں معلوم ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو دوبارہ پروموٹ کر کے مشہور کر کے اب وہ غلطی کر رہے ہیں کہ پھر اس سے واپسی ممکن نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کو دکھا دیا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کو دوہزار اٹھارہ میں دکھا دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا سارا الزام فوج کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ ہی اصل گورنمنٹ ہیں نواز شریف کو جب آپ نے پہلی بار نکالا تو آپ کی ایمہ پر ہوا پھر عمران خان کو جب گورنمنٹ میں لائے گیا تو آپ کی ایمہ پر ہوا پھر عمران خان کو نکالا گیا تو آپ کی ایمہ پر ہوا نواز شریف کو دوبارہ پروموٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کی ایمہ پر کیا جا رہا ہے اب نواز شریف کو اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں جس سے واپسی ممکن نہیں ہے یہ ایڈوائز تو پاکستان کی فوج کے لیے ہے لیکن پاکستان کے عوام بھی ایک اہم بات سننے ایک بہت اہم بات ہے اس کی طرف ذرا توجہ آپ کی دلا دیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی دس اگست دو ہزار تئیس کو ڈیزول ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نوے دن کے اندر پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے تھے یعنی آٹھ نومبر دو ہزار تئیس کو پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے تھے آج آپ دیکھ لیں اکتیس اکتوبر ہو چکا ہے آٹھ دن کے بعد پاکستان میں الیکشن ڈیو تھے آپ کو معلوم ہے کہ نہ الیکشن کی کوئی آٹھ نومبر کو کوئی تاریخ نظر آ رہی ہے نہ کوئی تیاری نظر آ رہی ہے نہ کوئی کیمپین نظر آ رہی ہے ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو سننے میں آ رہی ہے جو کنفرم نہیں ہے وہ اٹھائیس جنوری کی آ رہی ہے الیکشن تو ڈیو تھے مئی دو ہزار تئیس میں بھی مئی میں بھی الیکشن ڈیو تھے وہ کون سے الیکشن ڈیو تھے پنجاب کی اور کے پی کے کی اسیمبلی یہ ٹینٹیٹیو ڈیو مئی کی ڈیٹ آئی تھی حالانکہ ڈیو الیکشن دو تھے وہ اپریل کے اندر تھے کیونکہ جنوری کے اندر پنجاب اور کے پی کے کی دونوں اسیمبلیز ڈیزولو ہو گئی تھی نوے دن کے اندر اپریل میں الیکشن ہونے چاہیے تھے اپریل میں الیکشن نہیں ہوئے اس کے بعد مئی کی تاریخ دی گئے لیکن مئی میں بھی الیکشن نہیں ہوئے اب آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن آٹھ نومبر کے بجائے اٹھائیس جنوری کو ہو جائیں گے اٹھائیس جنوری کے بجائے فیبریل میں ہو جائیں گے تو یہ آپ کی ایک بھول ہے محمد قاسم کو بہت پہلے اللہ تعالی نے دکھا دیا تھا کہ عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے سنیں اس کے بعد سے عمران خان کے بارے میں کئی خواب آ چکے ہیں اور ان کا لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے حصے میں ادھر ادھر اور بڑی پریشانی میں ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا جب الیکشن ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوگی محمد قاسم بن عبدالکریم کو دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اراؤن 30% ٹائم ملے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو جائے گی لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب بھی ڈیلیوری نہیں دیکھ سکے اب آپ دیکھ لیں عمران خان واقعی آخری سیاسی آپشن تھا اب اس کے بعد عمران خان کو ہٹا کر جو شہباز شریف پروگرام چلایا گیا موسی نکوی پروگرام چلایا گیا اس کے بعد یہ جو کاکڑ پروگرام چل رہا ہے یہی پروگرام آگے چلنا ہے الیکشن کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے یہ بہت بڑی چوک ہے بہت بڑی غلطی ہے ان کے عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جنوری یا فیبری بھی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کی کوئی صورتحال پاکستان میں نظر نہیں آ رہی اور لگتا یہ ہے کہ 20 جنوری یا شاید اس سے پہلے ہی جو روحانی انٹیلیجنس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کی بات سن لیں کہ 20 جنوری یا اس سے پہلے ہی شاید 20 جنوری کی تاریخ آ رہی ہے یا معلوم نہیں دوہزار چوبیس ہے یا دوہزار پچیس ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال اصل علم تو اللہ کے پاس ہی ہے کنفرم ڈیٹ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ جنوری میں ہی کوئی بڑا واقعہ پاکستان میں ہو جائے گا اور وہ بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے دوہزار اٹھارہ سے جیسے دکھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی وفات کے بعد پاکستان کے حالات بلکل خراب ہو جاتے ہیں اور کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے شاید یہ واقعہ جنوری میں ہی ہو جائے تو پھر 28 جنوری کیا اور فیبرری کیا الیکشن کے معاملات بلکل ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے اور کسی کو اللہ نے کیا خوب دکھایا اور اس کی بات ہم تک پہنچی کہ ایسے حالات پاکستان کے ہو جاتے ہیں کہ فوج اور پولیس جہاں پہ بھی عوام ان کو دیکھتی ہے ان کو برا بلا کہتی ہے ان کو گالیاں دیتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آج آپ تاریخ نوٹ کر لیں ابھی ہم 31 اکٹوبر 2023 میں ہیں جنوری 2024 میں بھی 2025 واللہ وہ عالم کیا ہوتا ہے خوب پتہ چل جائے گا لیکن پھر شاید کہیں بہت دیر نہ ہو چکی ہو پاکستان سے شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا اس سے پہلے پہلے ضروری ہے اور امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم سے آرم فورسز کے لیے ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آکے مشاورت کریں تاکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرما دے ورنہ پھر وہی بات ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے